تو اب آپ کے سامنے جناب کی بلا میر حسن میر صاحب آپ کے سامنے پرسہ پڑھیں گے جناب میر حسن میر صاحب جناب زہرہ کی عظمت پر بلند ترین صلوات بھی دے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ حضر اللہم صلی علی محمد وعالی محمد میرے موزد سامین اکرام سلام علیکم یا عالی مدد شکر گزار ہوں سب سے پہلے بارگائے جناب سیدہ کونین میں کہ انہوں نے مجھے آپ کے روبرو اس شہر میں اپنی نوکری اپنی ڈیوٹی پیش کرنے کا موقع انعیت فرمایا اور شکر گزار ہوں قبلہ ذرگام شاہ صاحب میرے محترم میرے بزرگ اور میرے بھائی کے جن کی بدولت محمد علی صاحب کے جن کی بدولت آپ کی زیارت کا شرف آج مجھے حاصل ہو رہا ہے آپ سب سارے ازادار ہیں سارے ماتمدار ہیں زیارات پر اور ازاداری میں یا عالی کوئی بات نہیں آپ سب سے ملقات اور آپ سب کی زیارت نصیب ہوتی رہتی ہیں لیکن آج روبرو آپ کے شہر میں پہلی مرتبہ میں شاجی کے حکم پر حاضر ہوا ہوں مولا انہیں ان کے خانوادے کو اس کی طرح شاد و آباد رکھے تاکہ یہ ذکر محمد و آل محمد کی ترویج اور اس کی خدمت کرتے رہیں دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے میں بھی سفر کر کے آ رہا ہوں قبلہ نجم الحسن شاہ صاحب بھی تشریف فرمائے ہیں مجھے بھائی نالین کہہ رہے ہیں کہ میں ایک دو قصیدے پہلے پڑھ دوں پھر اس کے بعد نوہ پڑھوں اور بھائی نے اعلان کیا ہے کہ میں نوہ پڑھوں میں اس کشمہ کشمہ ہوں کہ میں کہاں سے آغاز کروں یا علی وقت تھوڑا ہے بارہ پہلی مرتبہ حاضر ہوں ذاکری تو آپ سنتے ہی ہیں ماشاءاللہ میں ذاکری بطور ذاکری نہیں کر سکتا نہ میرا کام ہے کچھ ٹوٹے پھوٹے مس رہے ہیں جس میں اپنا عقیدہ بیان کرتا ہوں اور یقیناً سارے علی والے بیٹے ہیں بی بی آپ کی زندگی کرے سارے علی والے اور مجھے یقین ہے کہ میرے ہی عقیدے والے سب یہاں تشریف فرمائے ہیں میرے عزدار سارے ماتمدار تو میں ایک دو باتیں آپ تک ارسال کرتا ہوں چہزادی آپ کی میری مجھ سے پہلے پڑھنے والے تمام ذاکرین کی میرے بات پڑھنے والوں کی سب کی نوکری حاضری اپنے دلوار میں قبول فرمائے اپنے ہونے کا ثبوت دے دیں میری صدا میں صدا ملاتے ہوئے جہاں جہاں آپ سب کھڑے ہیں یا تشریف فرما ہے مل کر نعرہ تکبیر ماشاءاللہ اتنی خاصی تعداد میں ہے ایسے لگ رہا ہے کہ آپ لوگ تھک گئے ہیں بہت زیادہ میری صدا میں صدا ملائی ہے بہت دور سے آپ کی صدا سننے آپ کی زیارت کرنے کے لئے آیا ہوں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری اب جس کے جن میں کربلہ مولا جانے کا جتنا بڑا عرمان ہے اتنی بلند تر صلوات ہوئی جہاں مولا حسین یا علیہ یا علیہ علی مولا اجازت ہے خضور مولا قبلہ میں پچھ مصرے آپ کی ان بیدار سمانتوں کی نظر کرنا چاہ رہا ہوں اجازت ہے میرے بھائی بی بھی آپ کی عزتوں میں اضافہ فرمائے آل محمد آپ سے راضی ہو صاحبانے صاحبانے عقیدہ بیٹھے ہیں دیکھیں مسلسل صفت ہے اگر آواز ساتھ نہ دیں مصرہ آپ کی نظر کروں گا اس پر توجہ دیں یہ کا قبلہ ہم ہم ولایت کا علی کی احاج جو انکار کرتا ہے سارے اقرار والے بیٹھے ہیں نا سارے اقرار کرنے والے بیٹھے ہیں اقرار کرتا ہے پیار کرتا ہے وار کرتا ہے کافی آپ سب سمجھنے والے ہیں ماشاءاللہ قبلہ ہم بلایت کا علی کی احاج جو انکار کرتا ہے بلایت کا علی کی احاج جو انکار کرتا ہے ہے ارے وہ اپنے بد نصب ہونے کا خود اقرار کرتا ہے ایسے نہیں دونوں ہاتھ بلان کر کے ہے داری ہاں وہ اپنے بد نصب ہونے کا خود اقرار کرتا ہے ہاں وہ اپنے بد نصب ہونے کا خود اقرار کرتا ہے ہاں وہ اپنے بد نصب ہونے کا خود اقرار کرتا ہے اور نشان 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 دیوار کا یہ آج بھی اقرار کرتا ہے کہ نشان دیوار کا یہ آج بھی اقرار کرتا ہے ہے کہ کعبہ کعبہ ٹوٹ کر مولا علی سے پیار کرتا ہے دونوں ہاتھ بلان کر کے ہے داری علی مولا علی مولا آپ کے کیا کہنے جنب علی آپ کی عزت افضائی ابھی بھی راضی ہو آپ سے کہ نشان دیوار کا یہ آج بھی اقرار کرتا ہے ہاں کہ کعبہ ٹوٹ کر مولا علی سے پیار کرتا ہے اب تمہید آپ متوجہ ہو گئے اب میں بہت تیزی سے آپ کی نظر یہ شیئر کر رہا ہوں کہ حسیمی سم کے گھوٹوں پر دم آخر ہے کیوں مولا ہاں مجھے مجھے لگتا ہے جیسے آپ کا دیدار کرتا ہے اور تجھے تکلیف ہے وائز تو لڑ اللہ سے جا کر کہ تجھے تکلیف ہے وائز تو لڑ اللہ سے جا کر فضائیف پر علی کے مجھے سے کیوں تکرار کرتا ہے اور یہی آخری شیر یہی یہی پہچان ہے لوگوں زمانے میں مقاصر کی یہی یہی پہچان ہے لوگوں زمانے میں مقاصر کی کہ زبان زبان اقرار کرتی ہے عمل انکار کرتا ہے ایسے نہیں دونوں خط بلند کر کے حیدر 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 علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا یا علی مولا علی مولا علی مولا جنب علی عزت افزائی ہے آپ کی مالک آپ سے راضی ہو بی بی آپ سے راضی ہو یا علی مولا دو تین اشار جیو میرے بچہ چلیں میرے ساتھ سوزی تو نہیں ہے سید یہ سارے میرے سوزی ہیں میں ایک کلام کے دو چار اشار ایک مولای کلام کے آپ کی نظر کریں عرم بھائی جنو آپ سلامت رہیں بی بی آپ کو سلامت و عواظaz رکھیں جس قدر بھی عواظ لگ رہی ہے اور آپ کی ختمت میں حاضرِ ختمت ہوں پنجہ تن کے آستان ビ آپ کے ملائج سے نزدیک ہونے کی کوئش کر رہا ہوں میں علی مولا اب جو در پنجتن پر سجدہ ریز ہونا چاہتا ہے اور جانتا ہے صرف اس کی نظری یہ دو چار مثلیں ہاں پنجتن کے آستانے کی الگ ہی بات ہے پنجتن کے آستانے مجھے یقین ہے جتنا اچھا آپ سن سکتے ہیں اتنا اچھا پڑھتے بھی ہوں گے پڑھ بھی سکتے ہیں پنجتن کے آستانے کی الگ ہی بات ہے پنجتن کے کی الگ ہی بات ہے اور سریعہاں سریعہاں آ کر جھکانے سریعہاں آ کر جھکانے کی الگ ہی بات ہے پنجتن کے آستانے کی الگ ہی بات ہے پنجتن کے آستانے کی الگ ہی بات ہے اور یوں تو جنت کی غزا خود بھی تبر رکھے مگر الگ ہی بات ہے یوں تو جنت کی غزا خود بھی تبر رکھے مگر ہر نظر اللہ کہہ کے کھانے کی الگ ہی بات ہے حلی معلہ حلی معلہ پنجتن کے آستانے کی الگ ہی بات ہے پنجتن کے آستانے بھائی جان مقرر کے لیے شیر رہ جائیں گے دو تین شیر سنانا چاہ رہا ہوں الگ ہی بات ہے آپ کو اکیلے میں سنا دوں گا میں یہ شیر سن لیجئے کہ فخر ہے جبریل کو قرآن لانے پر مگر بہت بڑے فخر کی بات ہے قرآن لانا لیکن ایک اس سے بھی بڑھ کر فخر کی بات ہے کہ فخر ہے جبریل کو قرآن لانے پر مگر فخر ہے جبریل کو قرآن لانے پر مگر ارے شاخہ کا جھولا جھولانے کی الگ ہی بات ہے علی معلہ علی معلہ علی معلہ پنجتن کی آستانہ کی الگ ہی بات ہے بلکل آخری دو شیر کہ دیتا رہتا ہوں میں اکثر خون کا اتیام گر اب جس قدر بھی حواز ساتھ نہیں دے رہی لیکن مصر حاضر کر رہا ہوں کہ دیتا رہتا ہوں میں اکثر خون کا اتیام گر ارے شیر کے غم میں خون بہانے کی الگ ہی بات ہے علی معلہ علی معلہ علی معلہ تھوڑا تا پانی دے دینا ہاں پنجتن کے آستانہ کی الگ ہی بات ہے پنجتن کے آستانہ کی الگ ہی بات ہے ہاں پنجتن کے آستانہ کی الگ ہی بات ہے اور یا علی یا اہلیہ یا ملتزا کہتے ہوئے گابے کے چکر لگانے کی الگ ہی بات ہے ملکہ خیدری پنجتن کے آستانہ کی الگ ہی بات ہے سروات پڑھیں محمد والے محمد پر نبی مولا نبی مولا جی میں جی میں میں پہتے ہو حاضر کر دیتا ہوں یا علی یا صاحب اکرم حکم کی تعمیل میں ایک سلام کے دو شیر سننے ہیں اور ایک ایک بین کا مجھے حکم دیا ہے بھائی نے میرے میں اس کے بعد شہزادی کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا جھولے جنابِ باب الحوائی برامد ہونا ہے میں ایک سلام کے دو شیر بطور پرسا جو ہاں رونے کے لئے آئے ہیں ان کی نظر کر کر وہ آخری بہن آپ کی خدمت میں ہاں حاضر کرتا ہوں جنابِ سیدہ آپ کو اور ہم سب کو رونے رولانے والوں میں شامل فرمائیں آلِ محمد آپ سب کو کسی غم میں نہ رونے دیں سوائے غمِ حسین کے قبرِ صغر کی بنانے میں بغت دیر لگے مالک آپ کی آوازوں پر اپنی رحمت نازل فرمائے کہاں کہاں میرے مولا مظلومِ کربلا کو کتنی دیر لگی مالک تمہاری آوازوں پر رحمت نازل فرمائے خبرِ صغر کی بنانے میں بغت دیر لگی ہر شہ کو ایک چاند چھپانے میں بغت دیر لگی خبرِ صغر کی بنانے میں بغت دیر لگی شہ نے شہ نے غر لاش کو جلدی سے اٹھایا لیکن ہر شہ نے ہر لاش کو جلدی سے اٹھایا لیکن ہر لاش اکبر کی اٹھانے میں بہت دیر لگی لاش اکبر کی اٹھانے میں بہت دیر لگی اے قبر صغر ارے ٹکڑے چنتے دکڑے چنتے ہوئے قاسم کے کہاں مولانے ہائے افسوس کے آنے میں بہت دیر لگی اے کچھ قدم دور اب جنہوں نے شام کا دربار اور شام کا بازار دیکھا ہے ہاتھ جڑ کر ان کی نظر یہ مصیبت کا شہر اے کچھ قدم دور مولانا گھے بازار سے دربار مگر مولانا دربار مگر ارے پھر بھی شہزادی کو آنے میں بہت دیر لگی عجرکم اللہ آئیے میں حکم کی تعمیل میں سار سالہ یتیمہ ضعیفہ بچی کے مسئیبت کے دو تین بناب کے جتنے صاحبان اولاد ہو مولا مظلوم اکربلا کو پرسا دینے کے لیے آئے ہو اس چار سالہ بچی کے جس کے سر کے بال بھی شفید ہو گئے اس کا بین میں تم مولاد والوں کی نظر کر رہا تھا بولا اولاد لی ہوں میں باب ہی دیر بولا اولاد لی ہوں میں باب ہی دیر بولا اولاد لی ہوں اولاد لی ہوں اولاد لی ہوں ہوں میں باب ہی دیر ہوں سن بھیڑ دیے بھریاد پھریاد یہ دردان دا درمانی ہوں سر باب دا ملوائے ہو ہکواری سر میں کبابیدہ ہو سجاد بھرا ملوائے میڑا وعدائے ولنا روسا ہو ہکواری سر میں کبابیدہ ہو سجاد بھرا ملوائے میڑا وعدائے ولنا روسا ہو میں کوپیو مجلوم دے ہکواری ہو میں کوپیو مجلوم دے ہکواری ہو سجاد بھرا ملوائے ہو میں دوا دائے ولنا روسا ہو میں کو خاکتے نیندر نہیں آندھی ہو جڑا سمدی ہاں گن دکھ ویندے ہو میں کو خاکتے نیندر نہیں آندھی ہو جڑا سمدی ہاں گن دکھ ویندے ہو میں کوش مر تماچے مارے گی ہو میں کوش مر تماچے مارے گی ہو میں دے رخ سار گوائے میں دوا دائے ولنا روسا ہو چونسا لادی ماں سوما دے خوئے چونسا لادی ماں سوما دے ہو نئی سردے وال سفید خندے ہو میں وانگ زیفہ ہو گیا ہو گیا دکھ باب دا کھائے ہو میں دوا دائے ولنا روسا ہو میں پیودی ماں تمدار جدا زندہ نے شام چمر ویسا ہو میں کو ڈفن کرے سجاد بھیرا اے ہو میں لا چولا پائے